یا وہ لاہور میں سمندر ہے لاہور میں سمندر ہے لاہور میں سمندر ہے اور کراچی میں سمندر خان ہے کی ہو گیا منڈیا گندے نالے لابدے نے ہر چکے بھائی لاو یو اپنے بچوں کا نام کا پڑا ساتھ سی سوچیں گے دبے میں دبا دبے میں کے سجل ملک لاکھوں میں ایک لاکھ بہت کم ہے عربوں میں ایک رکشا ہوتا آپ کے پاس آپ اس کے پچھے کیا لکھوانا پسند کریں میری جان سجل ملک یہ بتاؤ احمد لاہور اور کراچی میں کیا فرق ہے یا وہ لاہور میں کہتے ہیں سمندر ہے لاہور میں سمندر ہے کراچی میں کیا ہے نہیں نہیں کراچی میں کہتے ہیں سمندر خان نام بہت چینج ہے لاہور کے اور وہاں کے لاہور میں سمندر ہے اور کراچی میں سمندر خان ہے کی ہو گیا منڈیا نہیں نہیں دریا راوی کا ہے لاہور میں یہاں لاہور میں کس چگہ پورا ڈریس دے دوں آپ تو کہتے ہیں سمندر میں آپ پورا ڈریس دے دوں دریاہ ہے لاہور میں یہ سمندر ہے یہاں دریاہ بہت ہے بہت ہے گندے نالے لاب دینے ہرج نہیں نہیں یہ کیا نام ہے ڈیفنس ہے ڈیفنس آتے ہیں آدے نہیں آگے آگے تم دھوتا لیو شہری کی طرح تھوڑا بہت ہے یہ میں نے آج نوٹ کی ہے شہری جو ہے نا وہ بھی بہت لفظ کھاتی ہے ہماری اور دوسرا میں نے آج احمد کو دیتا ہے یہ اس سے آگے نا ہیڈ پینڈ ہے ہیڈ پینڈ وہاں نہانے جاتے تھے کیا مزد تھنڈا پانی تھنڈا پانی جلدی دنوں بات نہاتے ہو دن میں میں تین تین دفعہ دو تین دفعہ اچھا ہاں جی اچھا جو آپ کا توتلا کزن ہے ایک عدد اس کے ساتھ میں بڑا ملوں کیا ملے ہو وہ میرا اس کا معاملہ ہے آپ آن ائر لڑ پڑے تھے نہیں وہ بس بہت ہی کچھ ایسی تھی بس کر دی اس نے وہ میرے سامنے ملے سامنے آسے بات کر دی کچھ سنائی ہاں میں بتا رہا ہوں نا کراچی رہول اور کراچی میں کیا فرق ہے کراچی میں یہ ہے وہاں پٹھانو کے سمندر خان درخ خان ایسے نام ہیں کیا سوچ کے نام رکھتے ہیں یار یہ تو سمندر خان شربت خان شربت خان ملہ کیا کوئی شربت پیر ہوتے ہیں ابو تو نام رکھتے ہیں شربت خان پتہ نہیں آسی کچھ سمندر خان قربت خان سمندر میں نہا رہا ہے اس لئے شکر ابھی تا کسی کا میں نے نسوار خان نہیں سنا نسوار خان بھی آجے گا اور ابھی میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی ہے اس کے اندر ایک خان بھائی بتا رہے ہو رہی گا کہ ایک بچے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ کسی کے گھر میں اور ان کے دو ٹوینز پیدا ہوئے ہیں انہوں نے پتا کیا نام رکھے ہیں کیا آپ کو ہی بتایا ہے مجھے توڑی نہ پتا مجھے نہیں بتایا میں نے کسی اینکر کا انٹیو دیکھ رہی تو اس میں انہوں نے پتایا کہ ایک بچے کا نام رکھا ہے سجل دوسرے کا نام رکھا ہے ملک آئی سفیر میں نے دیکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیگم کے در سے کہ میں باربرا سجل ملک کا نام لینا چاہتا تو اس نے اپنے بچوں کے نام سجل ملک کی رکھتا ہے یہ کیسے ہے یہ ویسے جھوٹ بور رہا ہے بندہ جھوٹ بور رہا ہے وہ بندہ سچا تھا کیونکہ میں نے خود اس کا دو دفعہ انٹیوی کیا ہوئے وہ جھوٹی بات نہیں کرتا چلو یہ بھی آگیا دیکھو لوگ نام رکھنا سجل کو سانے کے لیے بی بی کو سانے کے لیے سجل بی بی کو پتا ہی نہیں نا میرا آپ کو پتا ہے بیگمات میں پتھانوں کے تو نہیں دیکھتے یہ پتھان ہے وہ پتھان ہے پتھان بیسے بھی جھوٹنی بولتے اور دوسری بات یہ کہ پتھان بیسے میرے دل کے بہت کریب ہیں تو جسے بھی سجل ملک نام رکھن اپنے بچوں کا اس کو بھائی لب یو جیسے کہ میں تم نے اپنے بچوں کا نام کا پڑھ گیا وہ ساتھ ہی سوچیں گے چو کریں یہ مائک ہاڈ نہیں انہیں سار بات پھٹ جائیں میڈے ہاتھ ہو کسی کی حدیب دیوالے ساتھ ہی ہیں ایسے پکڑ کٹھا دبے میں دبا دبے میں دبا اللہ جانے دبے میں کیگ سجل ملک سجل ملک لاکھوں میں ایک ہی ہے ویسے مجھے یہ پتا ہوتا میں پہلے سے کہہ دیتا ایک ہی ہے ہاں جی وہ لاکھ بہت کم ہے عربوں میں ایک کیا ہی کہنے میرے لیے لوگوں کو یہ پتے ہیں پاتے سن سن کے کچھ سنانا ہے آج کیا سناؤں پوچھ لیا تھا پچھلے کچھ اور سنانا ہے کچھ اور سناؤں اچھا مجھے بتاو جس نے پہلی دفعہ گھڑی بنائی تھی اس نے ٹائم کہاں سے دیکھا سوار بڑا مشکل ہے سائنس داروں کو سوار ہے اچھا کس نے دوڑا جس نے پہلی دفعہ گھڑی بنائی تھی جس نے گھڑی اجاد کی تھی اس نے ٹائم کہاں سے دیکھا جتنا میں نے سنیا پہلے تو ویسے وہ سورج کو دیکھتے تھے ٹائم بتاتے تھے اتنا ہوگا ٹائم یا ٹائم ٹائم تو میں نے تو اسی سے گھوڑ کیا اب اتنا مجھے نہیں پتا اچھا آپ بتائیں میں تو آپ سے پوچھا آنسرز تمہیں آف کیامرا بتاتی ہوتیوں ہوئے ہوئے نیکس بھی تو پوچھ سکو مجھے بتاؤ اگر رکشہ ہوتا آپ کے پاس تو آپ اس کے پیچھ کیا لکھوانا پسند کرتے کیا لکھوانا سب سے پہلے میری جان سجل ملک یہ کرنا ہے عادا اس کا علاج کرتے ہیں میری ٹیم کیری اب اس کا علاج کرتے ہیں علاج کرنا ہے میڈیسن وہ کہتے ہیں نکل جاؤں گا پتا بھی نہیں لگے گا اس لئے تو تم پتلے بھی نہیں ہو کہ پتا نہ چلے پتا جو چلے گا پکڑ نہیں پائیں گے میں اتنا کہہ دوں ہاں ہاں جی ایڈنا ایٹیٹیوڈ آپ تو پکڑ ہی لیں گے جو میرا زخم ہوئے زخم جو باو ہے کیسی طبیعت ہے شکر اللہ کا بہت اچھا ہے وہ پیر کا مارکس بہت زیادہ ہی ہو گیا اچھا میرے پیر دیکھیں آپ اپنے پیر دیو آ رہے ہو خوبصورت ہے میں بھی ساتھ دیکھنے لگ گی ہوں کیچھا آپ نے بھی دیکھنے لڑکیاں لڑکیاں کہاں کی خوبصورت ہیں احمد لڑکیاں تو بہت ہیں کیا آپ تا سکتے ہیں جتنا میں نے دیکھا ہے سرجل ملک جیسے ہو رونا آگے اتنی میں نے تعریف کر دی رونا نے آرہا سمجھ نہیں آرہی میں سمجھ نہیں آرہی میں سمجھ نہیں آتا ہوں چلیں احمد اب باری ہے کامن سنس کی کیونکہ آپ بہت تیز ہو رہے ہیں مجھے جب تب سے میری آپ کلاس لینے کوششیں پوری پوری کھلیں میں نے بس چکھنے ہوں نہیں نہیں مجھے بتاؤ سمندر کے سینٹر میں کیا آتا ہے زمین ہی آتی ہے نیچے سمندر کے درمیان میں کیا آتا ہے پانی آتا ہے پانی آتا ہے سوچ لوے سمندر کے درمیان میں روڈ آتا ہے روڈ؟ سرک روڈ تو تم بہت ہی آگے نکل گیا اچھا یا سمندر کے درمیان سمندر اچھا سٹیلنگ ہے ابھی بھی بتا دو کیا آتا ہے واو واو آتا ہے سمندر میں ہی واو نہیں آتا تو کہتے ہیں کہ واو سوری دال چال لفظ میں کونس اپنا ہوں بتاو نا چال لفظ کونس ہیں سمندر کا توڑ کرو سرا سین واو دار سین واو دار سو مندر آئے گا سین واو یا کمیوز ہی کھل بتاو بتاو سین واو میم دار را یہ پتا کیا بڑھ رہا ہے سومدر سومدر یا بس کھل سمندر میں ہے سین میم نون دال شکر بتا دی بتا دی اب اس کے سینٹر میں بتاو کیا آتا ہے یا یہ سوال ہی نہ کرو آپ سین میم نون دال رے سین میم نون دال رے کیا آیا سینٹر میں سین میم نون شکر ہے آگے اوڑ ب کے درمیان کیا آتا ہے میو کے بی گیپ آتا ہے گیپ آتا ہے کتنا گیپ ہے کتنا میل کا فاصلہ ہے کتنا آپ تا سکتے ہیں اور آتا ہے اوڑ ب کے درمیان اوڑ ب کے درمیان اوڑ ب کے درمیان گیپ آگیا ہے نا میں نے کہا نا گیپ ہے نا گیپ گیپ نہیں ورڈ ہے اور چلو خیل اور اچھا اس کے علاوہ تو مجھے اچھا احمد یہ تو آج تک میں نے پوچھا ہی نہیں آپ پڑھتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں پڑھتے نہیں ہوں وہ کہتے ہیں نا آج کل چھے دن بے لے ایک اتوار کی چھٹی وہی والا کام چل رہے ہیں پیٹ جو سے چھوڑ لگی رہا ہوں ایسی ہو رہا ہوں اس سے پہلے کیا کر رہے ہیں اس سے پہلے میں درست جاتا تھا کتنے سپارے پڑھتے ہیں حفظ کر رہے ہو یا کیا حفظ کر رہا ہوں آپ کا پہلے سپارے ہو گئے سوری میں بھول گی میں بھول گی میں ابھی تلوں کے بات کرتی بھول جاتی ہوں کتنے سپارے ہو گئے کتنے سپارے کیا ہے کتنے سپارے کیا ہے کتنے سپارے کیا ہے نرانی پہ ہو بھی نہیں اللہ کا شکریہ ہے پانچ سپارے شروع سے شروع کیا ہے اور اس کو روی ان کرتے رہنا ہاں جی عمر کتنی ہے ابھی تو چھٹیاں کے بعد روی ان ہی نہیں کیا اس کے بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہفتہ دو آگیا گھر میں گھر میں بیٹ کے روی ان کرنا گھر میں بیٹ کرنا اس کو جتنا تم ریسٹ کرو گا جلدی ہیل کرے گا زخم اچھا اس کا مطلب میں آپ کے پاس نہ ہوں ابھی نہ ہوں اور آپ نے اپنا وہ کرنا ہے صحیح ٹھینکیو سو مچ احمد آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ جی خوش رہو آباد رو اور زخم اللہ کرے آپ کا بہت جلدی ٹھیک ہو جائے زخم ٹھیک ہو گیا بس اس کے کیا کہہ سکتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی